بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنز کچن اور میں ہوں علی احمد پپنز کچن میں انشاءاللہ ہم بنائیں گے ٹریڈیشنل سندھی ریسپی بھسری یعنی گڑوالی میٹھی روٹی تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پپنز کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں ایک ٹریڈیشنل سندھی ریسپی جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں بسری اور اردو میں اس کو بولیں گے گڑوالی روٹی تو بیسیکلی یہ ایک میٹھی روٹی ہوتی ہے جو سندھ میں تقریباً سردیوں میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے اور اس کے لیے ہم نے لیا ہے یہ نارمل آٹا جو نارمل روٹی کے لیے گنتے ہیں وہی آٹا ہے اس کے لیے ہم نے لیا ہیں دو پیڑے اور یہ دونوں پیڑے نارمل روٹی کی سائز سے تھوڑے چھوٹے ہیں کیونکہ یہ دونوں مل کر ایک روٹی بنیں گی اگر ہم زیادہ موٹی سائز ملیں گے تو یہ روٹی بہت زیادہ موٹی بن جائے گی اس لیے ہم نے یہ نارمل سائز سے تھوڑے کم سائز کے یہ دو پیڑے لیے ہیں سب سے پہلے ہم چولا جلائیں گے تاکہ توا ہمارا گرم ہو جائے اس کو نارمل آنچ پہ پکائیں گے اس کے لیے یہ گڑے لیا ہے اور گڑ کو میں نے چھوری کی مدد سے بارک کٹ لیا ہے آپ ہمان دستے میں بھی اس کو بارک پین سکتے ہیں اگر یہ تھوڑی اس میں اگر کوئی موٹی موٹا حصہ گڑ کا رہ گیا تو آگے جا کے وہ جب پگلے گا تو روٹی کو پھاٹ دے گا اس لیے ہم اس کو بلکل بارک پیس لیں گے میں نے اس کو چھوری سے بارک کر دیا تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں دوا ہمارا گرم ہو رہا ہے سب سے پہلے یہاں پہ تھوڑا آٹا ڈالیں گے اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ کی مدد سے پیڑے کو پھیلائیں گے اسی طریقے سے ہاتھ کی مدد سے پیڑے کو تھوڑا پھیلائیں گے پھر اس پھیلے ہوئے پیڑے کو یہاں پہ رکھیں گے تھاپے پہ اور اس کے اوپر گڑ کو پھیلائیں گے اسی طریقے سے اور یاد رکھئے گا کہ گڑ بہت زیادہ بھی اس میں نہیں ڈالیے گا ناربل گل ڈالیے گا کیونکہ اگر زیادہ ہو جائے گا تو وہ بھی پگلے گا اور روٹی کو فار دے گا تو اچھے طریقے سے اس کے اوپر گڑ کو رکھیں گے اسی طریقے سے گڑ کی یہ تہہ لگائیں گے اس کے اوپر اس کو تھوڑا اس طریقے سے بٹھائیں گے ابھی یہ دوسرا جو پیڑا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ہاتھ کی مدد سے پھیلائیں گے اب اس کو اس پھیلے ہوئے پیڑے کو اس گڑ والے پیڑے کے اوپر رکھیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے دبائیں گے تاکہ یہ سیل ہو جائے اس کو اس طریقے سے دبائیں گے اس کو اٹھائیں گے اوپر اور ہاتھ کی مدد سے اس کو اس طریقے سے دباتے ہوئے رمائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سیل ہو جائے پھر خوش کاٹا لگائیں گے بیلن کی مدد سے اس روٹی کو آجستگی سے بیلیں گے تاکہ اس کے اندر سے جو گڑھ ہے وہ باہر نہ نکل جائے اگر اتفاہ کے بیلتے ہوئے کوئی حصہ روٹی کا فٹ جائے تو میں نے احتیاط کے طور پر یہ آٹا رکھ دیا ہے اگر کہیں سے روٹی پھٹ جاتی ہے بیلتے ہوئے تو یہاں سے تھوڑا آٹا لیں گے اور وہاں پہ اس کی چتی لگائیں گے تو فیلال تو ابھی کوئی اسی صورتی عل نہیں ہے اسگی سے اس کو بیلیں گے حل کی آدھ سے تاکہ یہ ہمارے روٹی اچھے طریقے سے بیل جائے اس روٹی کو خاص طور پر دیسی گی یا مکھن کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کو سندھ میں ہم کہتے ہیں بسری اور یہ بہت ہی ایک ایک ٹریڈیشنل ریسپ یہ سندھ کی زبردست بنتی ہے اور سردیوں میں بہت زیادہ رکھائی جاتی ہے اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے تھوڑی تھوڑی فٹ رہی ہے تو میں یہ اٹھاؤں گا اور ادھر یہ رکھ لوں گا اور اس کو تو اوپر سے اس طریقے سے تو یہ اس کی چتی لگ گئی ہے ابھی یہ ماشاءاللہ بن گئی ہے روٹی تو اب ہم اس کو پکائیں گے یہ میرے پاس دیسی گی ہے تو سب سے پہلے طوے پہ تھوڑا گی لگائیں گے طوے پہ میں نے گی لگایا ہے اور اب اس روٹی کو طوے پہ رکھیں گے تاکہ یہ پکے نارمل آنچ پہ اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے ہمارے ہاں سندھ میں اس کو سر بھی کسی خاص برطن میں کیا جاتا ہے جیسے یہ تھالی ہے اس تھالی میں اس کو سر کیا جاتا ہے جب یہ گرمہ گرم پکے گی تو اس تھالی میں اس کو اتاریں گے اور پھر اسی میں دیسی گی لگا کے اس کو کھائیں گے یہ میں ڈالیتا ہوں ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبدہ بسری بن رہی ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا کسی طور پر سردیوں میں یہ بہت کھانے میں مزا دیتی ہے دیکھئے یہ جیسے جیسے اندر گڑ پگھل رہا ہے تو یہ پھٹنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہمارے پاس جو گڑ تھا وہ بلکل اچھے طریقے سے کٹا ہوا تھا وہ بلکل بھارک تھا اس وجہ سے یہ زیادہ نہیں نکل رہا بہار اور میں بلکل 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 پکھل پکے 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 تیار ہوتی ہے تو اس کو بیٹ سے کٹا جاتا ہے اس کے اندر ایک پاکٹ بنایا جاتا ہے اور اس پاکٹ کے اندر ہم ڈالتے ہیں مکھن یا دیسی گی تو میرے پاس دیسی گی ہے جو میں اس کے اندر ڈالوں گا اس کے پاکٹ کے اندر اسی طریقے سے اس کے پاکٹ کے اندر یہ گی ڈالا جاتا ہے مکھن ہو تو مکھن سے ورنہ اس گی سے خاص طور پر اس کو چوری بنا کے کھایا جاتا ہے الحمدللہ پپنز کچن میں آج ہم نے بنائی ہے ٹریڈیشنل سندھی ریسی پی بسری یعنی میٹھی روٹی تو آپ بھی ضرور بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو فار رواتین